آج آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے میں سارے دیش کے لوگوں کو جو بے انصافی جو بے رہمی اور جو قتل و گارت کسان اندولن کے نوجوانوں کے ساتھ ان کے جو وہاں تمام کسان کھیت مزدور اکٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے شمبو اور کھنوری بورڈرز کے اوپر اس کے بارے میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو جو جو سچ ہے وہ سارے دیش کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہریانہ گورنمنٹ کھٹر صاحب کی طرف سے اور بی جے پی کی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بہت جھوٹے تتھیا پیش کیے جا رہے ہیں ان کا یہ ہریانہ پولیس کا میرے پاس ٹویٹر ہینڈل ہے جو سارے فیکس کو جو کل ایک نوجوان کسان بائیس تیس سال کا شب کرن سنگھ بٹھنڈا کا رہنے والا جس کی گولی سے ہتیا ہوئی ہے یہ اس کو ہریانہ کا آفیشل پولیس ٹویٹر ہینڈل اس بات کو ڈینائے کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی کسان نہیں مرا اور الٹا یہ الزام لگا رہا ہے کسانوں کے اوپر کہ وہ ہمارے دو پولیس والوں کو انہوں نے گھائل کیا جبکہ شروعات میں میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے شاید بہت کلیر نہ ہو لیکن یہ تصویریں ہیں شب کرن سنگھ کی آپ یہ تصویر اس کی ڈیڈ باڈی جیسے ہوں مرا پڑا ہوا اور یہ رائٹ والی تصویر جو اگر آپ زوم ان کریں گے یہ اس کے سر کے اوپر گولی لگی ہوئی ہے exactly in the middle of the back head جس کے کارن اس کی موقع پر ہی موت ہوگی جب اس کو hospital لے کر گئے تو he was declared brought dead تو اتنی بڑی چیز ہو گئی دیش میں پہلی بار نہتے کسان peaceful protest پچھلی بار بھی دلی بیٹھے سوا سال completely peaceful اس بار بھی وہ آئے ہیں ان کے پاس کسی طرح کی کوئی لاتھی کوئی ڈنڈے کوئی بندوق کچھ نہیں ہے اپنے دیش کی ہی پولیس اپنے دیش کے ہی کسانوں انداتا کو جو جن کے بچے بارڈرز کے اوپر ہمارے دیش کی رکھوالی کرتے مرتے ہیں ان پر سیدھی گولی چلا کر کے ان کو اس شب شب کرمن کو مار دیا اور مارنے کے بعد مان نہیں رہے اور جب یہ سب کچھ اس کی ڈیڈ باڈی ہے وہاں پر گولی کے نشان ہیں وہاں سوشل میڈیا کے اوپر سارا دھوان اڑا ہوا ہے لاتھییں برس رہی ہیں ٹیر گیس ڈرونز کے ذریعے پنجاب میں ہریانہ سرکار کی طرف سے پھینکے جا رہے ہیں کنسسٹنٹلی وہاں پر ربر بولٹس پیلٹس فائر کیے جا رہے ہیں دو سو سے زیادہ کسان بری طرح زکمی ہو چکے ہیں تیرہ فیبریری آن ورڈ ایک طرف ہمارے کسان اندولن کے لیڈرز کو جو کسان مزدور مورچہ کے لیڈرز ہیں کل گیارہ بجے ان کو وہاں بلایا بی جے پی کے منسٹرز نے باتچیت کے لیے ایک طرف ان سے باتچیت کر رہے ہیں اور ان کی گیر حاضری میں وہ جو وہاں پر ایک حجوم ہے کسانوں کا اس کے اوپر ٹیر گیس ڈرونز کے ذریعے پھینکے جا رہے ہیں پیلٹس فائر کیے جا رہے ہیں ان کو زکمی کیا یہ کس طرح کی سرکار ہے جو اپنے ہی دیش کے کسانوں کے ساتھ اس پہمانے کے اوپر اتر گئی ہے اس پہمانے کی بروٹیلٹی اس پہمانے کی کرولٹی اس پہمانے کے باربیرک ایکٹس ہم انگریزوں کے خلاف کیوں تھے ہم کہ وہ ہمارے دیش کے لوگوں کی آواز دباتے ہیں ہمارے دیش کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں جلیاں والا باغ جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے مار دیئے اس وقت کے انگریز فوجدار نے تو اب آپ اپنے کسان کے اوپر جب گولی مارتے ہیں تو کیا ہمارے کو جلیاں والا باغ یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا کسانوں کے ساتھ ان کا ان کا قصور کیا ہے صرف اپنے حق کی بات کہنا چاہتے ہیں اپنی مانگے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی قانون بنا کر دیں جس میں ایم ایس پی ہونی چاہیے ہمارے ہم کرزئی ہو چکے ہیں سارے دیش میں کسان آتمتیا کھیت مجدور مر رہا ہے گربت کی وجہ سے اور وہ دیش کے آناج کا بندھار بھر رہا ہے اس نے گرین ریولیشن لے کر آیا وہ وائٹ ریولیشن لے کر آیا جس کے کارن آج انڈیا کے بیاسی کروڑ لوگوں کو ایٹی ٹو کروڑ آٹ آف پاپولیشن آف ہنڈرڈین فورٹی کروڑز ان کو جو فوڈ پروگرام چل رہا ہے جو سبسیڈائز راشن مل رہا ہے وہ وہ پیدا کرتے ہیں اور ایک طرف آپ بولنے کہ بہت وکست بھارت چل پڑا ہے پہلی بات تو یہاں چھوٹی سی ٹپنی ہے اگر ایک سو چالیس کروڑ میں سے بیاسی کروڑ لوگ ابھی آپ کے سبسیڈائز راشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں تو یہ کیسا وکست دیش ہے محض ہائی ویز بنا دینے بڑے بڑے مول بنا دینے شہروں میں it doesn't call for real inclusive development of انڈیا inclusive development تب ہوگی جب ساٹھ پرسنٹ پرسنٹ لوگ جو گرامین اور کشیطر میں رہتے ہیں جو کھیتی سے زمین سے جڑے ہوئے ہیں جب تک آپ ان کے ان کے ساتھ نیائے نہیں کروگے جب 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 تک آپ ان کو جسٹس نہیں دوگے ان کو فیر پرائسز نہیں دوگے ان کو کرزے سے نہیں نکالوگے تب تک یہاں پر یہ وکست بھارت والی بات جو ہے وہ کمپلیٹلی فلوپ شو ہے بی جے موسیقا موسیقا موسیقی